عیدہ قربان سر پر آگئی ہے اور یہاں پر بباریوں کے ساتھ جو ہے بہت آو وہ ریٹ ہو رہا ہے یہاں پر میسہ شہری موجود ہے جنہوں نے پانچ بکرے خرید دی ہیں کہاں سے ریٹ شروع ہوا اور کتنے میں خرید رہے ہیں ان سے جانتے ہیں یہ سر پانچ بکرے پسند کیا آپ نے جی سر الحمدللہ کیا ریٹ انہوں نے کیا مانگا ریٹ مانگا تو بہت زیادہ مانگا تو ہوتا ہے ہی ساٹھ ہزار ستر ہزار پر میں نے ان کو ساٹھ سارا رکھن کرو کر کے نمبر گن لے بورے نمبر رہ گئے ہیں ساٹھ سو لائے گئے پہلے دکھرے گا لیکن اس کے اندر ان کو ساتھ بات ہوئی ہے سٹک ٹو مائے ٹو ہنڈر تھاؤزن وہاں پہ آکی میں نے ان کو میں بہت زیادہ شرم چاہتا ہے میں کہاں چلیں پانچ زار پر اور اوپر دے دیتا ہوں دیت سے زیادہ نہیں دو لاکھ پانچ زار پر کے آپ یہ پانچ بکرے دے رہے ہیں ہاں پہلے ڈائی لاکھ رپیا مانگ رہے تھے تو پہلے اتنی وہ بیاس مباعثہ کرنے کے بغیر ہی دے دیتے ہیں وہ دا چھے چھے لاکھ مانگ رہے ہیں وہ بھی انہیں دے بھیجے ہیں ایتا مناسب کارکتی صاحب آتا ہے صبح کے کتنے بکر سلکتے ہیں صبح ماشاءاللہ کتی پہنتی بیچے نے بڑے رئیس لوگ ہیں جی یہ ان کا خرچہ ماشاءاللہ کچھ میں نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے یہ جو اصل میں اس میں کیوں برکت ہے یہ انبیاء کا کام ہے یہ جو کام ہے آپ سوچیں یہ انبیاء کا کام تھا جانور کے اندر اس کے اندر تو کچھ سلسلہ ہی نہیں ہے اس کے اندر تو برکت ہی برکت ہے آپ سمجھیں یہ کسان ہو گیا یہ والا کاروبار جانوروں کا ہو گیا یہ انبیاء ہے علیہ السلام کا کام ہے اس میں برکت ہی برکت اس میں کس طریقے سے گھاٹا یہ نقصان ہو سکو اس مانی آئی انہوں نے سلطنتی بنا دی پوری اس academia نے یہ جنرل سلطانے بنائی ہیں یہ سب حرام خور ہیں یہ بے شک ایڈیٹ کرتے ہیں لیکن یہ نہایت حرام خور لوگ ہیں اللہ رب کریم کا حکم بھی ہے قرآن میں بھی ہے کہ وہ رسی دراز کرتا ہے وہ رسی چھوڑتا نہیں ہے لوگ یہ کہتے ہیں اللہ واہ واہ ہماری بکشش ہو گئی میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کا کام ہی حرام کا ہے ان کا ایک ایک لمحہ ایک ایک رپیہ حرام کا ہے لیکن وہ صدقہ خیرات اتنی کرتے ہیں کہ آپ سوچ سکتے ہیں لوگ ان کے درکے ور بیٹھتے ہیں وہ کرتے ہیں لیکن یہ اللہ کے معاملات ہیں ان کا حساب اللہ تعالیٰ نے دینا سارے کے ساتھ تو یہ اور سلسلہ جتنا بھی ہے یہ قربانی ہے یہ اللہ کے لیے ہے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو قربانی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رہا میں کرتے ہیں کہتے ہیں اب آپ محمد ان کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے کہ قربانی جو ہے اچھے اس میں اگر یہ نہیں کرتے ہیں کہ پیسے زیادہ لگائیں یہ ہے وہ ہے اچھی قیمت میں کرتے ہیں یقینا آپ یہ غریبوں مسکینوں میں بھی بانٹیں گے یہ سب انہی کا ہی ہے سب اللہ کے شکر الحمدللہ یہ انہی کا ہی ہے کوشش یہ ہوتی ہے یہ انہی کے لیے ہے تسارک یہ جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کی رام ہے اللہ کا دیا ہوا مال ہے اللہ کی رامے دینا دل سے خوش ہوکے کسی اور کے بس کا نہیں کہ میں نے پہہ دیتے میں نے پہہ دیتے میں کٹا لے لے پانجا لکھ دا یہ پانجا لکھ دا نہیں یہ دکھاوہ نہیں ہے یہ محبت کا امتحان ہے یہ صرف محبت کا ہے اور محبت کیا ہے کہ یہ عشق کے آپ کا یہ ہے یہ سنت ابراہیمی ہے یہ اس کے اندر ہم لوگ چالتے ہوتے ہیں اور یہ سب اللہ تعالیٰ نے انہیں اللہ کی رامے دیا تھا اپنے بیٹے کے بھی اللہ کی رامے پیش کر دیا تھا وہ تو اللہ نے فاری طور پر چینج کر دیا یہ چیز تھیک ہے نا تو یہ سب اللہ کے ہیں اللہ کا مال ہے اللہ ہی کے پاس جانا ہے یہ گوشت بھی اللہ کی نیک بندوں کے اندر ہی جائے گا انشاءاللہ اللہ رب کریم قبول کرے لیکن ان کا جو کام ہے یہ کبھی بھی نقصان کا کام نہیں ہے یہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ جتنی بھی جتنا بھی سامان ہے یہ سب انبیاء کا کرام ہے اور دوسری چیز ایک ہمارا لیڈر تھا عمران خان اس بندے کا بھی یہی چیز تھا اس نے کہا لوگ بڑے حسد تھے کہ پانچ مرگیں رکھ لیں دس مرگیں رکھ لیں آج صرف تیس سال پہلے ہم وہی مرگیں گھنڈے کھاتے تھے وہی دیسی مرگیں ہمارے گھر میں ہوتی تھیں آج تو اسے نواب ہو گئے کارجب فرش پاتے چلنا پھر نہیں تاڑکل تھاں گو ہی نہیں گلنا کر دیں نسائل لیڈر پہ بڑا کڑا وقت چاہتا ہے سر یہ امتحان ہے کوئی کڑا وقت نہیں ہے وہ انشاءاللہ اللہ رب کریم اس کے پر فضل کرے گا کیوں وہ اس لئے کہ اس نے جب بھی ابتدہ کی ہے اس نے اللہ کے پاک نام سے کی ہے اس سے بڑا آپ پاکستانی کو لیڈر آپ یہ دکھا دیں کہ جس نے سنت کے پر بات کی سنت کی پیربی کی وہ آپ کو ریفرنس دیتا ہے قرآن سے وہ بندوں سے ریفرنس نہیں دیتا ٹھیک ہے ہم نے اس کو سارے لوگوں نے اس کو بہت لے یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا ختم ہو گئی ہے اب اس کو کچھ نہیں ملے گا آپ دیکھیں کہ جب الیکشن ہوں گے یہ ووٹس ہیں کہیں میں پتہ ہی لگے گا اس کو اللہ تعالیٰ کہاں سے لے کے چلا جائے گا ٹھیک ہے پتہ چلے گا ہیدے قربان ہے جس طرح پیغام دیا گیا کہ اللہ کی راہ میں قربان کریں بالکل اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہیے جانوروں کو یہاں پر اور بھی کافی یہاں پر جانور ہے ان سے گفتگو کرتی ہیں جی یہ بھی چیک کر رہی ہیں اچھا جی وہ بھائی جان گفتگو کر رہے تھے تقریباً انہوں نے ٹالی سے ٹالی سے ٹالی سے ہزار پے کے پانچ بکرے خریدے ہیں دو لاکھ پانچ ہزار پے میں وہ پانچ بکرے لے کر گئے ہیں اور بہت ہی خوبصورت گفتگو کی انہوں نے یہ مولانا صاحب یہاں پر موجود ہے یہ بھی قربانی کے لیے بکرہ خرید رہے ہیں دیکھتی ہیں کہ ان کا کیا ہوتا وغیرہ ہوتا ہے اور بھی یہاں پر بکرے ہیں یہاں پر جو سیل کر رہے ہیں اسلام علیکم سب کتنے بکرے خریدنی کے لیے آئے ہیں ہم نے ایک خریدنا آجی ایک بکرہ خریدنا ہے پہلی منڈی آئی ہے صبح کے کے پہلے بھی منڈی نہیں یہاں بھی پہلی منڈی میں آئی ہے کہاں تک بوسی بل ہے آپ بکرہ خریدنا چاہتی ہیں بس ہم نے 4045 تک خریدنا ہے چلے دیکھتی ہیں 45 کا وہ دیتی ہے چلے دیکھتی ہیں یہ کیا ریٹ ہے جی ہیسا بکرہ خرید دی رہے ہیں کیا مانگتی ہیں وہ 60,000 بکرہ زیادہ دے رہے ہیں پہلی منڈی آئی ہے انہوں نے کیا ہے انہوں نے پہلی منڈی آئی ہے پہلی منڈی آئی ہے سبزہ ہیسا وہ پچاس کے رہے ہیں آپ پہلی منڈی آئی ہے نہیں نہیں چلے دیکھتی ہیں پچاس کے رہے ہیں وہ اس کا مال ہے میرا نہیں ہے میں بھی جی ہے آپ کہہ رہے ہیں کتنے کا ہونا چاہیے ہیں آپ تو کہہ رہے ہیں پہلی منڈی آئی ہے مجھے پہلی منڈی آئی ہے چلے دیکھتی ہیں چلے دیکھتی ہیں پہلے انکار کیا رہے تھے آپ وہ مان گیا جی پنتالی یہ جی اب یہ بھی بکرہ سہل ہو گیا ہے تقریباً انہوں نے ساٹھ مانگا تھا انہوں نے پنتالیس کا پنتالیس میں تقریباً بہت ہو رہی ہیں دیکھیں کتنے کا دیا پنتالی کا پہلے انہوں نے واپس کیوں موڑا تھا پہلے انہوں نے پہلے جا کیا مڑ کے انہوں نے پنتالی کیا میں آگا چلو دے دیو جاندی انہوں نے پنتالی تو ادھر کھڑے کھڑے بھی کہہ رہے ہیں ہاں جی کھڑے کھڑے بھی کہہ رہے ہیں اپنا کاربان کا مسئلہ ہے نا بیٹا ہاں جی پنتالیس ہزار پی کا یہ بکرہ گیا ساٹھ ہزار پی انہوں نے مانگا تھا جی آئی سب خوش ہے آپ الحمدللہ جی یہ ریٹ کم بھی نہیں ہے یہ مناسب ریٹ دیا پہلے بھی وہ لے گئے ہیں نا پانچ لے گئے ہیں دو لاکھ سوڑا تھا اوپر دے کے تو وہ پانچ دار ہاں ہاں وہ ہی تو وہ پانچ تھے یہ اکیلہ ہے نا اس لیے اس کے چلو بھئی تین چار زیادہ ہو گئے ہیں چلیں یہ پنتالیس ہزار پی کا بکڑا انہوں نے خرید ہے سنت ابراہیمی آپ ادا کیجئے اور اردگرد کے جو غریب رہنے والے ان کا ضرور خیار رکھئے گا ان تک ضرور گوشت پنچائیے گا اصل قربانی کا مقصد یہی ہے کہ جب آپ قربان کرتی ہیں اپنے اردگرد شداروں میں وہ افراد دیکھیں جنہوں نے قربانی نہیں کی ہوتی ان تک آپ گوشت ضرور پنچائیے گا